دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں جب بھی کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں ڈر لگتا ہے تو ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں نہیں ڈر ایک انوبھوتی ہے یہ انوبھو انسان کو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی سمیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈر کو پار نہیں لگایا جا سکتا کہتے ہیں کہ ڈر سے آگے بڑھو کیونکہ ڈر کے آگے جیت ہے برحال ہم آپ سے یہاں ڈر پر چرچا نہیں کریں گے بلکہ آپ کو ڈر سے روبرو کروائیں گے جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بینگلور کے کچھ بھودہ ستھانوں پر بات کی تھی آج ہم آپ کو بینگلور کے ایک ایسے گھر کے بارے میں وستار میں بتائیں گے جو سمیں کے ساتھ ساتھ ایک خندر میں تبدیل ہو چکا ہے ہم بات کر رہے ہیں سینٹ مارک روڈ پر ستھت ایک ایسے گھر کے بارے میں جس کے بارے میں آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ویران گھر اب بھود پرید اور آدماؤں کا ڈرہ ہے اگر آپ کبھی سینٹ مارک روڈ کی اور رکھ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک وشال گھر نظر آئے گا جو کہ اب ایک خندر میں تبدیل ہو چکا ہے لیکن اس سے چڑی کہانیاں آج بھی زندہ ہیں اس گھر کا نرمان بریٹس شاسن کے دوران انیس سو ترتالیس میں ایک انگریز نے کیا تھا یہ گھر اس نے اپنی دو بیٹیاں ڈوسلی اور ویرا کو توفے میں دے دیا کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس انگریز کی کسی نے اسی گھر میں ہتیا کر دی تھی ساتھ ہی کیونکہ یہ گھر شہر کے بیچوں بیچ اور پانچ جگہ پر بسا تھا تو لینڈ مافیاؤں کی نظر اس گھر پر تھی اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے ہر سمبھف کوشش کی کہ ڈالسی اور ویرا اس گھر کو انہیں بیچ دیں لیکن انہوں نے نہیں بیچا جس کے جلتے سال دو ہزار ایک میں انہی مافیاؤں نے ویرا کی ہتیا کر دی اور ان کی بہن ڈالسی کو کہیں غائب کر دیا جس کے بعد یہ گھر ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا اس حادثے کے بعد یہاں پر کئی پیرانورمل گتیویتیاں جیسے کہ رات کے سمیں پیانوں کا اپنے آپ بچنا عجیب و غریب شور آنا کھڑکی دروازوں کا اپنے آپ کھلنا اور بند ہونا اور کئی رہیسے میں پرچھائیوں کا دکھنا لوگوں دوارہ انبھف کیا گیا ہے اس گھر میں ایک الٹا کروس اور بینہ سر کے ایک مورتی جو جیسس کرائیسٹ کی لگتی ہے اس گھر کو اور بھی ڈرابنہ بناتی ہے لوگوں کے انسار اکثر رات کے سمیں اس گھر میں تاپمان سامان میں تاپمان سے بہت کم رہتا ہے جس کارن یہاں آتے ہی شریر کانپنے لگتا ہے اس گھر کی پارکنگ میں آپ کو ایک پرانی کار بھی دکھے گی جو اس گھر سے کہیں زیادہ ڈرابنی ہے کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں ڈالسی کی آتما آج بھی واس کرتی ہے اگر آپ اس گھر کو غور سے دیکھیں گے تو یہ گھر آپ کا دھیان اپنی طرف ضرور کھینجے گی اس گھر اور گھر کو دیکھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ کوئی ہورر فلم دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک گھر اور گھر اپنی طرف سے ہر سمبھو کوشش کر رہی ہے کہ وہ آپ کو ڈھرا سکے ستھانیے لوگ بتاتے ہیں کہ انہیں اپنی گاڑی سے بہت پیار تھا اور آج بھی اکثر رات میں اس گاڑی کو اپنے آپ سٹارٹ ہوتے اور اس کے دروازے کو بند کرنے جیسی آوازوں کو سنا گیا ہے دوستوں آپ میری انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے ماتھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے ہے 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 موسیقی